اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کسرباز خان بلوچ اور میں اپنے نئے ویلاد کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج کے ویلاد میں ہم بات کریں گے کہ طریق عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو نئی حکومت بنے گی اس کے خد و خال کیا ہوں گے اور اس حکومت کی مدد کتنی ہوگی تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیراعظم نوان خان کے خلاف جو طریق عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اب اس کی جو کامیابی ہے وہ یقینی ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب اپنی مجالٹی لوز کر چکے ہیں 24 کے قریب جو وزیراعظم صاحب کے پی ٹی آئی کے عراقین ہیں ممبر قومی اسمبلی وہ وزیراعظم صاحب کا ساتھ چھوڑ کر اس وقت اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں اور جو وزیراعظم عمران خان کی اتحادی ہے کواف لیگ ہے ایم کیو ایم ہے یا باب پرڈی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کا تقریبا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور وہ بھی آپ اپوزیشن کے ساتھ ملنے کا اعلان کرنے والے ہیں تو ناظرین اگر وزیراعظم عمران خان کے خلاف طریقے میں تمہاد کامیاب ہو جاتی ہے اس کا چانسز بھی زیادہ ہیں تو اس کے بعد جو نئی حکومت بنے گی اس میں کون وزیراعظم بنے گا اور اس نئی حکومت کی مدد کیا ہوگی اور کس مقصد کے تحت یہ نئی حکومت بنائی جائے گی تو ناظرین جو جیسا کہ بلاول بٹو پہلے اعلان بھی کر چکے ہیں کہ نئی حکومت میں جو وزیراعظم کا عدد ہوگا وہ شباز شریف کے پاس ہوگا اور پیپرسپالٹی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی وزارت حاصل نہیں کرے گی اور یہ نون لیگ اور یہ یو ای ایف اور باقی دیگر اتحادی جمعاتیں ہوں گی وہ ہی حکومت چلائیں گے اور پاکستان پیپرسپالٹی یہ ہے وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بنے گی تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی حکومت جو بنے گی اس کی مدد کیا ہوگی وہ ویسے تو تقریباً اٹھارہ ماہ اس اسمبلی کی جو مدد باقی ہے تو اٹھارہ ماہ تک جو شباز شریف صاحب ہیں وہ وہاں پر وزیراعظم رہ سکتے ہیں لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ چار ماہ کے بعد وزیراعظم جو ہیں شباز شریف جو نئے وزیراعظم بنیں گے تو وہ چار ماہ بعد نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے اور اسمبلی ریزالو کر دیں گے تو میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہے جو مدد ہے وہ نومبر دو ہزار بائیس تک جو نئی حکومت بنے گی وہ نومبر دو ہزار بائیس تک ہر صورت میں کنٹینیو رہ ہوگی اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ایک نئی مردم شماری ہونی ہے اور کیونکہ جو دو ہزار سترہ کی مردم شماری تھی اس کا جو نوٹفیکیشن تھا وہ جاری نہیں ہوا اور اس کو گورنمنٹ نے نارلینڈ وائیڈ کرا دے دیا اور فریش مردم شماری کروانی ہے اور جو اس وجہ سے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن بھی ہوئی تھے اس میں بھی ایک ایمینڈمنٹ کی گئی تھی میرے خیال میں ٹونٹی فائیم ایمینڈمنٹ کہ یہ جو الیکشن دو ہزار اٹھارہ کا ہو رہا ہے اس میں جو ڈی لیمیٹیشن ہو رہی ہیں یہ صرف اس الیکشن کے لیے ہو رہی ہیں کیونکہ دو ہزار سترہ کی مردم شماری کو کسی پارٹی نے اسیپٹ نہیں کیا تھا تو وہ صرف ایک الیکشن کے حب تک وہ ڈی لیمیٹیشن ہوئی تھی اگر دوبارہ ڈی لیمیٹیشن نہیں ہوتی نئی مردم شماری نہیں ہوتی اس کے بعد نئی ڈی لیمیٹیشن حلقوں کی نہیں ہوتی تو نئے الیکشن نہیں ہو سکتے ایک تو جو بنیادی کام ہے یہ نئے وزیراعظم صاحب وہ مردم شماری کا کریں گے اور اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن ہوگی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور دوسری اہم ترین وجہ ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ نومبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے اپوزیشن نے وزیراعظم ایران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے طریقہ دمعتماد ہی صرف اسی مقصد کے لیے پیش کی ہے کہ وزیراعظم ایران خان جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کی تیناتی نہ کر سکیں کیونکہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ وزیراعظم ایران خان جو ہیں وہ کمر جوید باجوہ کی جگہ پر ڈی جی ای ایس آئی جو اس وقت کور کمانڈر پیشاوان ہے جنرل فیض حمید اس کو ہی نئے آرمی چیف تینات کرنا چاہتے ہیں جس کے پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلس پارٹی انٹی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ فیض حمید صاحب آرمی چیف بنے تو یہ جو طریقہ دمعتماد پیش کی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ وزیراعظم صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طرح جنرل فیض حمید صاحب کو نئے آرمی چیف نہ بنے دیا جائے تو جو نومبر میں نئے آرمی چیف کی تیناتی ہونی ہے تو نئے آرمی چیف کی تیناتی تک جو شباز شریف صاحب ہیں وہ حکومت قیم رہے گی جیسے ہی وزیراعظم شباز شریف جو ہوں گے نئے بنیں گے وہ جیسے ہی نئے آرمی چیف کی تیناتی کر دیں گے تو اس کے بعد وہ اسمبلیہ ڈیزالو کر دیں گے اور اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے تو ناظرین جو مین اپوزیشن کا مقصد ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو صاحب کا ڈی جی آئی ایس آئی ہے جنرل فیض حمید اس کی کو بطور آرمی چیف اس کو آرمی چیف بننے سے روکنا ہے تو جو نئے حکومت بنے گی اس کی مدت نومبر دسمبر دوہزار بائیس تک لازمی ہوگی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین ماہ بعد نئے الیکشن کروا دیے جائیں گے دو ماہ بعد نئے الیکشن کروا دیے جائیں گے چار ماہ یہ سب جو ہے میرے خیال میں یہ غلط ہے کیونکہ جس مقصد کے لئے عبران خان صاحب کی حکومت کو گرائے جا رہا ہے وہ مقصد شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پورا کر کے جائیں گے تاکہ وہ نئے آرمی چیف جس کو بھی وہ اپوائنٹ کریں گے کم از کم وہ فیض حمید صاحب نہیں ہوں گے تو جو فیض حمید صاحب کا رستہ رکنے کے لئے ہی یہ ساری گیم جو ہے یہ پچھائی گئی ہے تو میرے خیال میں جو اپوزیشن ہے وہ کسی صورت بھی نومبر سے پہلے اسمیلیا ڈیزال نہیں کرے گی ناظرین ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاغ کے ساتھ اللہ حافظ